افواج پاکستان جیسے فواد چودی صاحب نے کہا کہ بار بار کچھ اناثر جو ہیں وہ ایسی کوشش کرتے ہیں ایسا ایسا انوائرمنٹ بنانے کی یا ایسی ایسی چیزیں کہنے کی کہ جیسے پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے ان کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی ڈیفرنس ہے یا ہمارے رینک اینڈ فائل سے ان کے اوپر کوئی تنقید ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی ایک میڈل کلاس کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک لیڈرشپ سے لے کے نیچے رکن جو ہے وہ محبے وطن پاکستانی ہے ہماری جب ہم کسی کو وردی میں دیکھتے ہیں نا پاک فوج کی اس کے چہرے کو ہم نہیں دیکھتے ہم پاکستان فوج کی وردی کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب یہ وردی جا کر سرحد پر لڑتی ہے تو وہاں پر چہرے دیکھ کے آگے سینے پر گولی نہیں کھ آتی ہے تو جب ہم اس وردی کو دیکھتے ہیں تو اس وردی کے اندر ہماری جان ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن جو ہے وہ اس وردی کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چیرے بدلتے رہتے ہیں کل کوئی اور تھا پر آج اور ہے کل پھر کوئی اور ہوگا آج ہم ادھر ہماری بھی ایک وردی ہم بھی سیاست کر رہے ہیں آج ہم ادھر کھڑے ہیں کال اگلی نسل ادھر کھڑی ہوگی جو محبے وطن ہے اس کے خلاف کوئی اور محبے وطن ب ہیں اور یہاں پر جو خلش پھیلانے والے ہیں وہ یہ بات جمع خاطر میں رکھیں کہ یہ نون لیگ نہیں ہے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کرے گی یہ نون لیگ نہیں ہے کہ وہ ذرا سی ان کو کوئی پریشانی ہو تو جو بھی قریب ملے اس کا قصور ہو یا نہ ہو اس کے اوپر تبرہ شروع کر دیں گے اور کوئی نہ ملے تو اپنی فوج کے اوپر تبرہ شروع کر دیں گے کیونکہ فوج کے خلاف سازش کو بیچنا بڑا آسان ہے ایسے ممالک میں جو پاکستان کی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ سہ نہیں لیں گے ہم اپنی بہادر فوج کی احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ آئے اس کا بھی احترام کرتے ہیں اور آج جو ایک فیصلہ آیا ہے سوشل میڈیا کے ایکٹویس پہ اس پہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو ایف آئی اے کے اندر لوگ استعمال ہو رہے ہیں سارے کام میں وہ استعمال نہ ہو اس لیے نہیں کہ ہم آپ سے بھیق مانگ رہے ہیں ڈھر کے آپ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا اللہ کی ذات نے لکھی ہوتی ہے عزت ز ذلت بھی اس نے لکھی ہے زندگی اور موت بھی اس نے لکھی ہے آپ نے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے جو اگر اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے تو وہ ہو کے رہے گا اگر اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں لیکن آپ کو صرف ایک بات سمجھا رہے ہیں یہ جو تین لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کر بھی لیں گے تو شاید یہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ یہ آپ کو اور پاکستان کی سٹیٹ کو اور پاکستان کے سٹیٹ کے انٹرسٹ کو سپریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ جو اٹھارہ بیس سال کی کمپلین پھونٹ رہی ہیں جن جوان پاکستانوں کی جن کے سینے کے اندر حب الوطنی ہیں جو اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں آپ جب ان کو جھوٹے کیسز میں اور جھوٹی چیزوں میں پکڑتے ہیں بار بار تو آپ ان کے ان کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا رہا یہ نہ کریں وہ پاکستان کے جوان ہو سکتا گل کو کسی کسی اور کوئی اپنی نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں آپ کو کیا پتا وہ ان کی کوئی اور سوچ ہو پولیٹیکل آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اگر تو تو آپ ان کو ان کی سیاسی سوچ کی وج جیسے نشانہ نہ بنائیں ہم اس کا ہر لمحے ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ کریں گے تحفظ بھی کریں گے